بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اور وضائف ایسے دو عمال ہیں جن کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور قبولیت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر کے رکھتا ہے یعنی ہر طرح کی حفاظت دیکھ بھال تعلیم و تربیت خوراک علاج اور دیگر امور کو سرنجان دینے کے لیے ماباپ اور دیگر رشداروں کا پہلے ہی سے موجود ہونا ان تمام سہولیات کے باوجود اس نے اپنے بندوں کے لیے دعا کی گنجائش بھی رکھ دی ہے کہ جہاں بھی اور جب بھی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس کرو تو مجھ سے مان لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام امن اور سلامتی امن اور سلامتی کا ذریعہ ہر بیماری سے شفا پانے کا وظیفہ جو شخص بھی یہ اسم مبارک دن میں تواتر کے ساتھ یعنی بار بار پڑھتا رہے گا تو اس شخص کے علم میں اضافہ ہوگا اگر بیمار شخص اس اسم کو سو بار پڑھ کر اپنے سر پر پھوکے گا تو وہ بیماری سے شفا پائے گا اگر تین روز تک سورہ یسین کی یہ آیت روزانہ 136 مرضوہ پڑھ کر بیمار پر دم کی جائے یعنی پڑھ کر اس پر پھوکی جائے تو انشاءاللہ مریض جد شفایاب ہوگا ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ہیٹ کرنا نہ بولیں اس طرح آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہیں گے پلیز لائک آور ویڈیوز اور سبسکرائب تو آور چینل اور دو نت فورت فورت تو ہیٹ بل بٹن تو ہمارے کنی پڑھ کریں گے پڑھ کریں گے نیوز کنی پڑھ کریں گے ہمارے کنی پڑھ کریں گے